کتنے اصول ہیں؟ تین اصول ہیں اس زمن میں اللہ کی صفات جب بھی بیان کی جائیں مثل یہ ہے جہنم قدم کا رکھنا آسمان سے عرش سے آسمان دنیا پر آنا سارے انسانوں کے تعلق سے بے ایک وقت سننا سارے غیبوں کا جہنم وغیر وغیر اللہ کے جتنی بھی صفات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے تعلق سے تین بنیادی اصول ہیں جو صحابہ کے تھے تابعین تابعین رحم اللہ کے تھے عیمہ کرام کے تھے محدیس رحم اللہ کے تھے یہی تین اصول اس حق پرس جماعت کے ہیں جو اہل سنہ والجماعہ کہلاتی ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں اہل سنہ والجماعہ کیا ہے تین اصول؟ اہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا جب تذکرہ ہو تو کوئی تعویل نہیں کوئی تعویل نہیں مطلب جائے اسی وہ صفات آئے اس کو ہو بہو وہ اسے ہی سنا جائے وہ اسے ہی مانا جائے اور فل سٹاپ نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا نہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تعویل نہیں جیسا کہ میں نے ابتدائی میں ہی کہا کہ ایک صحابہ بہت بڑی تفسیر قرآن کا کیا کہتے ہیں ترجمہ اور تفہیم انہوں نے لکھا اور کیا کہا استوا کے مطلب استعولہ ہے کیا ضرورت ہے اس کی تعویل کرنے کی اللہ مستوی ہے تو مستوی ہے ہو گیا اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو تعویل کرنا انسان کو گمراہ ہی مینے جا کر پھیک دیتا ہے اہل السنوال جمعہ کے گروہ سے خارج کر دیتا ہے تو اللہ کے جب صفات آئے تو تعویل نہیں تعویل سے مراغ اس کا معنی مفہم بدل کے اپنی عقل سے ہیر پیر گھر کے پیش کرنا یہ کرنا جائز نہیں ہے دوسرا ہے کوئی تعطیل نہیں تعطیل یعنی چھوڑنا بھی نہیں چھوڑنا نہیں مطلب اللہ کی صفت آگی سمجھ میں نہیں آیا جاندوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ حدیث ہے جھوٹی ہے کیا کرتے ہیں لوگ حدیث ہے جھوٹی ہے حدیث چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی صفت نہیں چھوٹی کیوں جب شیعہ سے ان کا ڈسکشن ہوتا ہے ہندووں سے مجھ کہا کہتے ہیں غیر مسلم چھوٹی کا ڈسکشن ہوتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں تو جب جوابتیں نہیں آتا تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آگچ کل کچھ دائیوں کی دائیوں کی بات ہوتی جا رہی ہے کہ حدیثوں کا جب دفاع کر نہیں پاتے ہیں تو حدیث چھوڑ دیتے ہیں ایسا ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخار سے مسلم کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح چھ سال میں ہوا تو حدیث کا کو چھوڑ دیں اللہ کے بندے سماندھیں کوشش کر یا پھر یہ کہا کہ میں بہت چھوٹا ہوں حدیث کا ان کا صحیح بخاری صحیح مسلم جب میں نے اس کی تحقیق کی تو ستر سے زیادہ مقامات پر پورے حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہے بخاری کو اگر چھوڑ بھی دیں تب بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ بخاری میں اس لئے چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے بندے صرف بخاری میں نہیں کئیوں جگہ پر ہے اور صرف مکی اور مدنی راویوں کے ساتھ حدیث حدیث کنی چھوڑے تو دفاع جب نہیں کر پاتے تو حدیث کو چھوڑ دیتے اسی طرح اللہ کے صفات جب آئے تو اس کے اندر تعتیل نہ کرے چھوڑے نہیں جیسا کہ ابھی میں نے صحیح بخاری حدیث آپ کہا گے سنائی کہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کیا ہیں کیا ہیں دہنے ہیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا تو چھوڑ نہیں سکتے جیسا کہ ویسا اسی طرح کوئی تکعیف نہیں اللہ کے جاتے صفات کا ذکر ہو تو کوئی قیفیت بیان نہ کی جائے اللہ تعالیٰ پر مستعی ہوا کیسے ہوا یہ سوال ہی جاہلانا ہے یہ سوال ہی بدعتانا ہے بدعتی سوال ہی ہے کیسے پوچھنا نہیں حدیث میں آتا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دہنے ہاتھ سے لیتا ہے اب کیسے لیتا ہے کیوں کہ لیتا ہے بہت نوز بھی بڑھا کر چھوڑا ہے کسی بھی قسم کا سوال تاکہ کیفیت جانے یہ ناجائز ہے حرام ایسا سوال کرنا نہیں کرنا چاہیے مالک رحمہ اللہ سے کسی نے ہی پوچھا اللہ کی صفات کے تعلق سے تو کہا اللہ کی جو صفات ہے اللہ کی السفات معلوم والسؤال کیا کہا السفات معلوم اللہ کی جتنی صفات قرآن و آدیس میں بیان کی گئے وہ ہمیں معلوم ہیں والکیفیت اور کیفیت اس کی مجہول ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیسا ہم کا نہیں معلوم ہے والسؤال بیداتون اس پر سوال کرنا یہ بیدات ہے کیونکہ کبھی صاحبہ نے آپ سے اس لئے سے سوال نہیں کیا اللہ احصول ایسا کیسا تابعین نے کبھی سوال نہیں کیا تابعین نے کبھی سوال نہیں کیا سوال کرنا یہ بیدات ہے اسلام میں نہیں ایجاد ہے اللہ کی صفات کے تعلق سے قیفیت پر سوال کرنا یہ بیدات ہے آیسا سوال کرنا بیداتی ہے تو یہ تین اصول ہیں اللہ کی صفات کے تعلق سے نہ تابل کی جائے نہ پاتل کی جائے نہ تکیف بیان کی جائے ان تینوں سے پاک اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے اسما کو اللہ کے ناموں کو جوں کا تُو مانا جائے جوں کا تُو ایمان لائے جائے جوں کا تُو آنے والنسلوں تک پہنچا جائے یہ اس امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ قرآن حدیث کے باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے دوسروں تک پہنچائی جائے اسی لئے تو وہ حدیث ہے جو ابو دعوت کی صحیح 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 علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو جوں کا تُو سنے اور جوں کا تُو پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم اور آباد رکھے یہ چند ماتے تھیں اللہ کی صفات کے تعلق سے دوحید کے تعلق سے اور شرک کے رد کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا موحد مومن مسلمان منائے اور آئیزہ مومن مسلمان منائے جو سب سے زیادہ شرک سے نفرت کرنے والا ہو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ شرک اور بیدہ سے نفرت کرنے والا اللہ میں بنائے اور دعوانا عن الحمدللہ